اسلام علیکم ویورز آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ویڈیولوجی پلس اور آج ہم آپ کو سیر کروائیں گے گٹ بیری ڈیک رہیم بیارخان کی جو کہ رہیم بیارخان شہر سے تقریباً ساٹھ کلومیٹر کی مصافت پر واقع ہے ہمارا سفر دڑی سانگیا سے ہوتا ہوا اب جعفر آباد والی روڈ پر ہم جا رہے ہیں جعفر آباد 105 پی اور اس کے بعد پٹر منارہ کے قریب سے گزرتے ہوئے ہم بنگلہ منتھار جائیں گے اور بنگلہ منتھار سے پھر ہمارا اگلا سفر ہوگا گٹ بیری لے کا یہ دیکھیں ہم پٹر منارہ جوگ پر اس وقت پہنچ چکے ہیں اور پٹر منارہ جوگ سے ہم نے رائٹ ٹرن لینا ہے جیسے رائٹ ٹرن لیں گے آپ کے ایک مائل سٹرون نظر آئے گا جس کے اوپر لکھا ہوا ہے بنگلہ منتھار 26 کلومیٹر اور تقریباً 10 کلومیٹر کا ہم سفر کر چکے ہیں اور 26 کلومیٹر بنگلہ منتھار اور اس کے آگے 24 کلومیٹر تقریباً ہم نے سفر کرنا ہے کنڈے روڈ پر اور پھر ہم پہنچیں گے گٹ بیری لے گ پر یہ دیکھیں کیونکہ منتھار جاتے ہوئے جو راستہ ہے تقریباً چولستانی علاقہ ہے یہاں پہ آپ کو بہت سارے جانوروں کے ریور وغیرہ نظر آئیں گے بی بی آپ دیکھ رہے تھے اپنی سکرین پر اونٹ کے ریور اب ہم پٹن منارہ جو ایک تاریخی منار ہے اس کو ہم کراس کر رہے ہیں وہ ہمارے دائن جانب ہے یہ چک نمبر 133 کے قریب واقع ہے اور یہ دیکھیں سامنے آپ کو جو ایک منار سا نظر آ رہا ہے یہ ہے پٹن منارہ رہنگیر خان میں بہت تاریخی ایک منار ہے اور یہ دیکھیں ہمارا سفر جاری ہے اب ہم چک نمبر 137 پی میں پہنچ چکے ہیں یہ 37 پی میں وہ چوک ہے اگر ہم وائرس پل والا رستہ آتے ہیں چک نمبر 113, 114 اور 125 میں ہوتے گئے ہم اس چوک پر آ کر اس روڈ پر مل جاتی ہیں یہ دونوں روڈیں آپس میں اور یہ دیکھیں ناظرین مزید ریورڈ یہ بھیڑوں کا ایک ریورڈ گزرا ہے آگے گائے آ رہی ہیں ان کے دو تین ریورڈ ہیں اور یہ آپ کو کافی زیادہ تعداد میں ریورڈ ملتے ہیں جو کہ آپ کے جو سفر ہے اس کو مزید خوشگوار اور خوبصورت بناتے ہیں کیونکہ یہ ظاہر اللہ تعالیٰ کا قدرتی حسن ہے ان میں اردگرد چولستان کا علاقہ بھی آ جاتا ہے سرسبز و شاداب کھیت بھی آ جاتے ہیں اور یہ سارے سفر کے بعد پھر آپ بنگلہ منتھار اور بنگلہ منتھار سے ہوتے ہوئے پھر کنڈیر روڈ پر تقریباً 24 کلومیٹر کی مسافت کے بعد ہم پہنچتے ہیں گاٹویری لیک پر یہ دیکھیں ناظرین آپ کے سامنے بنگلہ منتھار اس وقت ہم بنگلہ منتھار پہنچ چکے ہیں بنگلہ منتھار اس وقت ہم رہیمیر خان روڈ سے بنگلہ منتھار جا رہی ہیں اور وہاں سے مزید چار مختلف روڈ جو ہیں وہ نکلتی ہیں جو ابھی آپ کو اپنی سکرین پر دکھائیں گے بھی یہ ساتھ ساتھ نہر ہے روڈ ہے بنگلہ منتھار ایک چھوٹا سا قصبہ ہے لیکن وہ کافی زیادہ بڑی تعداد میں لوگوں نے دکانے اور کاروبار وغیرہ شروع کی ہیں اور یہ کافی مطلب بڑا کسوا بن چکا ہے یہ دیکھیں ہماری دائیں جانب جو ایک روڈ نکل رہی ہے یہ ساتھ کا باز روڈ ہے اس سے آگے جو دوسری دائیں جانب ابھی آپ کو یہ روڈ نظر آ رہا ہے سامنے یہ ٹلو روڈ ہے اور آپ کے بائیں جانب ایک روڈ نظر آ رہا ہے اس کو ہم چمن روڈ کہتے ہیں اور چمن کے سارے چکوک اسی روڈ پر ہیں یہ دیکھیں ہم جو سیدھی روڈ جس پہ ہم نے جانا ہے یہ کنڈیر روڈ ہے جس پہ کنڈیر چوکی آتی ہے آگے اسی روڈ پر جا کے اس روڈ پر تقریبا ہم سولہ کلومیٹر کی مسافت میٹرل روڈ پر کریں گے یہ سنگل روڈ ہے لیکن کافی بہتر حالت میں ہے اس پر سولہ کلومیٹر کی مسافت کے بعد آگے کا جو آٹھ کلومیٹر کا ٹریک ہے وہ کچھا ٹریک ہے یہ دیکھیں جی اب کچھا ٹریک شروع ہو چکا ہے بہت ہی خوبصورت ٹریک بنا ہوا ہے یہاں پہ ڈرائیو کرنے کا آپ کو بہت زیادہ مزا آتا ہے اور یہ جو آپ کا سفر ہوتا ہے گٹ بیری لے کا یہ سفر بھی جو ہے بہت زیادہ خوبصورت اور خوشگوار تقریبا ہر بندے کا گزرتا ہے کیونکہ یہاں پہ آپ نے مختلف روڈز ہوتی ہیں اردگیرد چولستان کے اور روحی کے جو مختلف سینز ہیں وہ آپ کے سفر کو بہت زیادہ خوشگوار بناتے ہیں اور یہ ٹریک جو ہے اس میں ریت بھی ہے اور بعض جگہ پہ کیچڑ بھی ہوتا ہے کیونکہ کلڑاتھی زمین ہے اس کی وجہ سے یہ دیکھیں شور اور کلر کی وجہ سے جو ہے کیچڑ بھی بہت زیادہ ہوتا ہے لیکن یہاں پہ ڈرائیو کرنے کا بہت زیادہ مزا آتا ہے یہ آٹھ کلومیٹر کا ٹریک ہے اور یہ دیکھیں بہت اچھا ٹریک بنا ہوا ہے گاڑیاں بائیکس آپ کے پاس جو کچھ بھی ہے بہت آسانی گٹ بیری لیک تک پہنچ سکتے ہیں اور گٹ بیری لیک رہیمیر خان میں بہت ہی خوبصورت سیاحتی مقام ہے جو جیسے ہم اب آپ کو وہاں پہنچ کے دکھائیں گے آپ کو خود ہی اندازہ ہو جائے گا کہ رہیمیر خان میں بھی اتنی خوبصورت جو ہے جھیل موجود ہے یہ دیکھیں جی روحی کے خوبصورت مناظر آپ کی سکرین پر آپ کے سامنے اب ہم تقریبا پہنچنے والے ہیں یہ ہم پہنچ چکے ہیں گٹ بیری لیک پر گٹ بیری لیک میں سب سے پہلے آپ کو مندر دکھا رہے ہیں چیڑا مچھلی کا یہ آپ کو جو پانی میں بے شمار جاندار نظر آ رہے ہیں یہ چیڑا مچھلی ہے جو کہ سائز میں بہت چھوٹی ہوتی ہے لیکن کھانے میں بہت ہی لذیذ ہوتی ہے یہ دیکھیں جی گٹ بیری لیک کے مناظر آپ کے سامنے کشتیاں کھڑی ہوئی ہیں گٹ بیری لیک اصل میں پاکستان آرمی کے انڈر ہے اور اس پر جانے کے لیے اس میں انٹری کے لیے آپ کو جو آرمی ہیڈگوٹر چاک نمبر ایک سو پانچ پی ہے وہاں سے بقاعدہ طور پر تحریری اجازت کی ضرورت ہے دیگئے یہ دیکھیں خوبصورت مناظر یہ پاکستان آرمی کی چوکی ہے اور یہ پاکستان آرمی کی ہی کاویشوں کی وجہ سے یہ جو جھیل ہے اس کی خوبصورتی جو ہے انہوں نے محنت کر کے خود بنائی ہوئی گیا ہے کیونکہ یہ ایک مصنوعی جھیل ہے جو کہ لیاقت پر سے لے کر رہیم بیار خان تک جتنے بھی سیم نالے ہیں وہ کٹھے ہو کے سارے ادھر آتے ہیں اور پانی جمع ہوتا ہوتا ایک جھیل کی مصنوعی جھیل کی شکل اختیار کر گیا جس کو پاکستان آرمی نے مزید خوبصورت بنایا اور ایک بہت ہی زیادہ خوبصورت سیاحتی مقام بنا دیا اور بہت ساری فیملیاں سارا سال جو ہیں ادھر آتی ہیں اور وہ سارا دن ادھر رہتے ہیں بڑا انچوائے کرتے ہیں بہت ہی خوبصورت یہ دیکھیں کچھ لوگ شاید رہیم جار خان میں رہتے ہوئے بھی اس بات سے نواقف ہیں کہ رہیم جار خان سے صرف ساٹھ کلومیٹر کی مصافت پر اتنا خوبصورت سیاحتی مقام اور یہ دیکھیں گٹ بیری لیک جو پچھلے کافی برسوں سے اپنے حسن و دلکشی کی وجہ سے سیاہوں کی توجہ کا مرکز بنی ہوئی ہے یہاں پہ کشتی رانی کا مکمل انتظام ہے پاکستان آرمی کے نوجوان وہ آپ کو خود ادھر بوٹنگ کرواتے ہیں لائیب جیکٹس پہنائی جاتی ہیں تاکہ کسی بھی ناکش گوار واقعہ سے بچا جا سکے بہت ہی خوبصورت مناظر اور ادھر آ کر انسان کا دل چاہتا ہے کہ وہ تقریبا سارا دن ادھر ہی گزارے ادھر آپ کو کھانے پینے کے لیے بھی جگہ یہ سامنے نظر آ رہی ہے بیٹھنے کے لیے انہوں نے بنائی ہوئی ہے یہ دیکھیں مزید خوبصورت مناظر اور تصویری جھلکیاں ہیں یہ گٹ بیری لیک رہیم یار خان کی تو میرا آپ سب سے مشورہ ہے کہ آپ ایک دفعہ یہاں گٹ بیری لیک کا چکر ضرور لگائیں اور انشاءاللہ آپ بہت زیادہ انجوائے کریں گے خود بھی آئیں فیملیز کے ساتھ آئیں اور یہ مناظر جو ہیں ان سے لطف اندوز ہوں بہت ہی زیادہ پر سکون بہت ہی زیادہ پر سکون محول آپ کو ادھر ملتا ہے اور پاکستان آرمی کے جو نوجوان ہیں وہ بھی بہت زیادہ آپ کے ساتھ تعاون کرتے ہیں اس کے بعد پاکستان رینجرز کی جو چوکی ہے وہاں کے جو جوان ہیں وہ بھی بہت زیادہ تعاون کرتے ہیں یہ گروب افتاب کا منظر آپ کی سکرینز پر اور اسی کے ساتھ ہی آپ سے اجازت چاہتے ہیں ہمارا چینل یوٹیوب ویڈیولوجی پلس جو ہے وہ ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آپ مزید جو ہے دلچسپ اور اچھی ویڈیوز جو ہیں وہ دیکھ سکیں جی بہت شکریہ وسلام اللہ حافظ